کرونا ویرس سے چوبیس گلٹوں میں ستاون افراد جان کی بازی ہار گئے تین ہزار ساٹھ نائے کسز رپورٹ ہوئے مصبت کسز کی شرعہ پانچ اشار یا دو ایک فیصد رہی فہل کسز کی تعداد باسٹھ ہزار نو سو ستر ہو گئی امباب کی تعداد بیس ہزار تین سو آٹھ ملک بر میں کرونا ویکسینیشن جاری ایم سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گلٹوں میں سنٹالیس آزار چیس سو اکسٹ افراد کی ویکسینیشن کی گئی تعلیمی ادارے کھول لے اور امتحادات سے متعلق فیصلے کے لیے بہنم سوائے وزیرہ تعلیم کی کانفرنس آج طلب وزیرہ تعلیم شفقت محمود کانفرنس کی صدارت کریں گے خیبر پختوروہا کے کسز لام تعلیمی ادارے کھل گئے خیبر اپردیر جترال ہنگو کوہستان میں تعلیمی سرگرمیہ بحال محکمہ تعلیم کے مطابق پانچ فیصل سے کم عوصت والے شہرہ میں اسلامی تعلیمی سرگرمیہ بحال کر دی گئی بلوچستان کے بتیس ازلا میں بھی آج سے تعلیمی سرگرمیہ شروع محکمہ تعلیم کے مطابق کوہٹا میں بھی سکول با دستور بند رہیں گے اگر لندن میں نواز شریف کو ہترا ہے تو فوراں پاکستان آجائے وفاقی وزیر اسد عمر کا مشورہ کہا خدانہ فاسطہ میاں صاحب کو کچھ ہو نہ جائے یہ ملک ان کی دھرتی ہے حکومت اچھے طریقے سے میاں صاحب کی دیکھ پال کرے گی محفوظ جگہ پر رکھے گی پاکستان میں جیل سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے اسد عمر نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنے بزن تلے ہی دھم چکی عمران حان نے نوے روز میں محاشیت ٹھیک کرنے کا کہا آج ایک ازاں پیارہ دن ہوگے محاشیت ٹھیک ہوگی ملاون دھٹو کا سوان کہا عمران حان حکومت اپنی فکس آمدنی سے زیادہ کھانے کے لیے پرامی مردم شماری کا استعمال کرتے ہیں مسلسل جھوٹ اور غلق بیانے سے عمران حان محاشیت تباہی پر پردہ داننے کی کوشش کر رہے ہیں کچھے میں جرائے پیشہ اپراد کے خلاف آپریشن جاری مزید موگیوں کی بارشابی کے لیے پیج سو سے سائد ایلکار آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں پولیس نے ڈاکو کے ٹھیکالوں کو بھی قبضے میں لے گیا وقت پہ وقت پہ سفارن جاری احساس پروگرام کے تحت ایک اور انقلابی قدم احساس سیونگ والیس کا سلام آباد سے آغان بزرعان سران مرانحان کہتے ہیں کہ کرونا کے دوران احساس پروگرام جنیا کا چوتھا کامیاب پروگرام سمجھا گیا پاکستان میں 25% آبادی غربت کی لکیم سے نیچے ہے کرونا وائرس کے دوران غربت بڑی تیاریدار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ایسے میں احساس رہا کہ ہمیں احساس پروگرام تیزی سے نہ چلاتے تو تمزور طبقہ متاثر ہوتا فاسٹ بولر محمد آمر نے برطانوی پاسپورٹ لے کر آئی پیل کھلنے کی خبروں کو سسلا دیا کہتے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ایلیا برطانوی شہری ہیں اپنے بچوں کی پرونش اور تغییر کیلئے متقبل میں برطانوی پاسپورٹ مجھے ملنا ہی ہے ابھی ریٹائرمنٹ واپس لینے کا کوئی مطالبہ نہیں موجودہ مانیجمنٹ کے واپس جانے کے بعد ریٹائرمنٹ لینے کا کچھ سوچا جاؤں سکے گا